بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل ناظرین جو بھارت کبھی کبار دعوے دار ہوتا تھا کہ جمہوریت کا علمدار ہے انسانی کا علمدار ہے آج اپنے ہی لوگوں کی مودی حکومت قاتل بن گئی کسانوں کے اتجاج پر ظلم و ستم کی نئی داستان بنا دی گئی آج بھارتی میڈیا کے مطابق اور انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق مودی نے کسانوں کی طاقت کو کچلنے کے لیے کچلنے کے لیے فوج سے رابطہ کیا تو فوج نے کہہ دیا کہ ہم اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلائیں گے آج بھارت میں نہیدر مودی پر نہ صرف دفاعی تجزیہ کار انسانی کوکہ علمدار سیاسی تجزیہ کار ان کے دیگر ماہرین بھارت کی مودی کی انسان دشمن پالیسی پر ترقید کا نشانہ بنا رہے ہیں ظلم کی انتہا تو یہ ہوئی آپ جانتے ہیں ناظرین کسانوں نے مہندر مودی کی انسان دشمن پالیسیوں کے خلاف ایک اتجاج شروع کیا مودی نے جن جن کو اس نے پیسے کے لیے دیئے تھے لیکشن لڑنے کے لیے جن سپر پاوروں نے جن کو کارپٹ سیکٹر کہتے ہیں ان کے ہاتھوں بھارت کی کسانوں کو بیچا بھارت میں پنجاب میں سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن زراد سے چلتی ہے لیکن اس نے چند خاندانوں کو بیچ دیا بھارت نے ایک مودی نے ایک ایگریمنٹ کیا اپنے انویسٹروں کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگائنیزیشن کے ساتھ تین معاہدے کیے کہ آپ ادھر آ کے سرمایہ کاری کریں بھارت میں زیادہ تر اکثریت ہے کسانوں کی جن کے پاس دس اکڑ پانچ اکڑ پندرہ اکڑ ہے اور ان سے وہ بیچارے اپنی روزگار کی زندگی چلاتے تھے زندگی روز بسر کرتے تھے لیکن مودی نے ورلڈ ٹریڈ آرگائنیزیشن سے ایک معاہدہ کیا کہ آج کے بعد جو مقررہ قیمت تھی حکومت جو کسان سے قریبتی تھی اس کو ختم کر دیا گیا آرٹیوں کا لینک ختم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ لیٹس مشینری لا کے آپ بھارت میں کاروبر کریں اور ایک ہی بندے کو ہزاروں اکڑ جنہ دیں گے اس کی اس کسان دشمن پالسیوں پر کسان سرہ پائے احتجاج بن گئے ناظرین جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا چھبیس جنوری کو دلی میں لاکھوں کی تعداد میں کسان ٹریکٹروں پر بھارت کے ریاشی بھارت کے ریاشی دلی میں داخل ہوئے چھبیس جنوری کو لال قلعہ پر اپنا پرچم لہرا دیا وہ پرچم مودی کسان دشمنی میں بھارت کی اپنے انویسٹروں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کہہ دیا یہ خالستان کا پرچم لہرایا ہے لال قلعہ پر جبکہ ان کا بھارت میڈیا کا جھوٹ اس وقت بے نکاب ہو گیا جب پتا چلا کہ جو لال قلعہ پر کسانوں نے اپنے حقوق کے لیے طریق چلا کے جو ایک جنڈا لگایا تھا وہ خالستان نہیں ہیں وہ سکھوں کے ایک خاص کر نشان صحب کلاتا ہے اس جنڈے کا نام نشان صحب وہ ان کے گرو گوبند نے ان کی ایک مذہبی نام ہے جس کا جھنڈا لال قلعہ پر لگایا جس کو مودی نے خالستان کا جھنڈا کہہ دیا جب دلی پہ حملہ کیا گیا کسان آئے داخل ہوئے پولیس آئی اور اس طرح انہوں نے طاقت سے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن پورے بھارت سے آئے ہوئے لوگ پورے بھارت سے آئے ہوئے انسان کی اور مودی کی انسان دشمن پالسیوں پر احتجاج کرنے والے لوگوں پر پولیس نے اندھا دند فائرنگ لاٹھی چارج تشندت کی انتہا کر دی جس سے سینکڑوں کسان اور خود پولیس والے بھی زحمیوں کے سب تال میں پہنچ گئے اس کے بعد کہا جا رہا ہے انڈیا میڈیا کے مطابق اور انڈیا دفاعی تذیعہ نگار کے مطابق مودی نے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ آرمی سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ کسان تیریک پانچ ماہ سے چل رہی ہے اور ہم سے بے قابو ہوتی جا رہی ہے اگر اس کو نہ رکا گیا تو میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی ان کے خلاف کاروئی کرو نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق وہاں کی اسٹیبلش فوج نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے بھارتی بھائی ہیں ہم ان پہ گولین نہیں چلا سکتے یاد رکھیں کہ بھارت کی فوج میں کسانوں کی واضح اکثریت ہے اور اسی طرح دیگر اداروں میں بھی کسان بڑی تعداد میں کام کرے ہیں مہودی کا یہ پرپو گنڈا دم توڑ گیا جب پتا چلا کہ وہ لال قلعے پہ لہرائے جانے والا جھنڈا حالستان کا نہیں بلکہ سکھوں کا ایک مذہبی ہے جس کو نشان صاحب کہا جاتا ہے ناظرین آپ کو کسانوں کی مشکلات میں اس لیے اضافہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں بہت بڑا طبقہ غریب تر غریب ہے کچھ عرصہ قبل کبھی یورم میں سنتین کلاب آیا تھا اور مشینوی آئی تھی جہاں ایک دس لوگوں کی جگہ ایک مشینوی پہ لگایا گیا یہاں یہی مہودی نے اپنے انویسٹروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں زمینوں کا لالچ دیا ساٹھ فیصد آبادی وہاں کی کسانوں سے چلاتے ہیں لیکن مہودی کی اس پانسیوں کی وجہ سے پہلے اس نے قیمت مقرر کم کی اس کے بعد آرتیوں کا رول ختم کیا اور اس کے بعد بڑے بڑے نمیسٹر لایا اور جس کی وجہ سے کسان پریشان ہو گئے ہمارا ذریعہ مہاش ختم ہو گیا یاد رکھیں کہ کسان جو ان کے کسان ہیں ان کی انکم جتنی بھی ہوتی ہے اس کا آدھا پرسنٹ صرف کھانے پر لگتا ہے یہ بھارت کی نائنٹی نائن پرسنٹ پاپولیشن کا حال ہے کہ ٹوٹل پوری انکم کا پچاس فیصد حصہ صرف کھانے پینے میں لگتا ہے رہنے میں کپڑے پینے میں سکول میں ہیلتھ میں نہیں لگتا لیکن بھارت کی آدھی انکم کھانے والے خرچے پہ چلے جاتی ہے اور یہ جو ان کا طریقہ کار تھا بھارت میں کسان عموماً غریب ہوتا ہے جس کی دس بارہ اکڑو وہ عموماً وہ جو آرتی ہوتا ہے اس سے کردے لے لیتے ہیں کل کو بچی کی شادی کی تو آرتی سے کردہ لے لیا سودھ خورد سے کردہ لے لیا اور کوئی خاندان میں مسئیبت آئی تو پھر جیسے ہی ان کی فصل بنتی ہے تیار ہوتی ہے وہ ان کو سودھ اور اس خرچے خدار کی شکل میں دے دیتے ہیں باقی بھوک اور ننگ سے گزارتے ہیں نوے پرسنٹ بھارت کے کسان بھوک کے ہاتھوں مر گئے ہیں ناظرین ایک حیرت والی بات یہ ہے کہ کسانوں نے جب یہ مومنٹ شروع کی تو چند سے ہو کے اس میں پورا بھارت شامل ہو گیا اور انہوں نے اپنے خصفتال بنا لیے انہوں نے سب کو آفر کی سیاسی جماعتوں سے کہہ اختلاف کیا کہ ہم کسی ایک سیاسی جماعت کا جھنڈہ لے کے نہیں چلیں گے بلکہ بھارت کے عام آدمی کے حقوق کے لیے لڑے ہیں یاد رہے آپ کو ناظرین جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ وہاں کی جو یونینز ہے جس میں کمو بیشتر پچیس کروڑ لوگ ہیں مودی کو اب یہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ انہوں کی ٹیڑ یونین نے کسانوں کے ساتھ رابطہ کیا ہم تمہارے ساتھ اتجاج میں شامل ہوں گے اور مودی کے اس ظالمانہ دور کو ختم کریں گے اگر یہ سامل ہو جاتے ہیں تو یقیناً مودی کے لیے حکومت کرنا ناممکن ہو جائے گا میں اوورسیز پاکستان کے لیے بتانا چاہوں سکھ برادری جہاں جہاں رہتی ہے یاد رہے کہ اس وقت کرونا کے بعد بھارت کے جو سرمایہ کار ہیں امیر ترین لوگ ہیں ان کی انکم میں جو عرب خرپتی ہیں جو مودی کے ساتھ انمیسمنٹ کرتے ہیں ان کی دولت میں پینٹیس پرسنڈ اضافہ ہوا ہے پینٹیس پرسنڈ بھارت کے سرمایہ کرو میں جبکہ غریب آدمی کی غریب آدمی کی روزی میں چوراسی پرسنڈ انکم کم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہفتے میں پندرہ دس سے پندرہ کسان اور مزدور اور عام شہری خودکشیئیں کرنے لگ پڑے ہیں بھارت میں منگائی اتنی روج پر چلے گئی ہے اس کے اس وجہ سے مودی کین پلسیوں کی وجہ سے ہر پندرہ دن بعد خودکشیئوں کی تعداد میں خطرناک خط تک اضافہ ہو چکا ہے اس وجہ سے کہ کسان اگر یہی حالت رہتی ہے تو یقیناً اس کی شرعہ میں خودکشیوں کی نالات اضافہ ہو جائے گا جو بھارت میں اس طرح ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے ناظرین کہ یہ ٹیڑ یونین بھی پچیس کروڑا آ جاتی ہے تو مودی کے لیے حکومت کرنا ناممکین ہو جائے گا ایک طرف بھارت میں یارہ مختلف بڑی بڑی تنظیمِ الیدگی کی تحریک چلا رہی ہیں اب مودی نے جو ناانصافی اپنی بھارتی لوگوں کے ساتھ کی اس کے میڈیا نے غلط رول پلے کیا ایک کسانوں کی تحریک ایک مزدوروں کی تحریک ایک عام شہری کی تحریک کو حالستان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی تاکہ ان کو کچل سکے اس بہانے جن کے اس کسان تحریک میں زیادہ تر ہندو برادری اور ہر مسلک کے لوگ وہاں شامل ہیں وہ خالی سکھوں کی تحریک نہیں ہے اور وہ کسی ایک حکومت کے ساتھ نہیں انہوں نے اپوزیشن کی حمایت لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا نہیں ہم یہ نہیں کریں گے اور آخر مودی کی غلط پالیسیوں سے جو دلی ان کا سب سے محفوظ تھا اور بمبے اس کے قلعے پر بے بس مزدور کسان بے روزگار لوگوں لوگوں نے اپنے کسان کا ایک جھنڈا لگا دیا جس کو مودی جیسے فاسس نے خالستان کا نام دے دیا جس کو اب بھنڈا پھوٹ گیا ہے لوگوں نے کہا کہ مودی بھارت کے لیے خطرہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین کارپورٹ سرکٹ سے مودی کی ڈیل اس وقت دنیا میں راہا ہو چکی ہے کہ مودی نے اپنی اقتدار اور اپنی دولت کی حفظ کے لیے بھارت کے کسانوں مزدوروں اور عام شہریوں کو قتل عام کرنے کی جو سادش کی تھی وہ ناکام ہو چکی اور وہاں کی فوج نے بھی مودی کو کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے کسان بھائیوں پر عام شہریوں پر مزدور کسان جو اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں اس کا تحت وہ فوری طور پر ان پہ گولی نہیں چلائیں گے اور توقع کی جا رہی ہے ورلڈ ٹریڈ آئیرگائنیزیشن کے ساتھ جو ڈیو ٹیو کے ساتھ مودی نے معاہدہ کیا تھا کسانوں کا ایک ہی مطاربہ ہے کہ اس معاہدے کو ختم کیا جائے اور ماضی کی طرح جو اس کی مقررہ قیمت کرتی تھی اس کو جاری رکھا جائے اور آرتیوں کا رول کم کیا جائے اور کسان جو سارا سال دن رات چوبیس گھنٹے میند کر کے فصل تیار کرتے ہیں ان کی مناسب انکم ان کو ملے تاکہ ان کے اور ان کے بچوں کی زندگی بہتر ہو سکے لہذا بھارت میں کسان کچلنے کی مزدور کچلنے کی عام شہری بے روزگار شخص کے کچلنے کی مودی کی سادش نکام بنا دی گئی ہے اور آخری کیل وہاں کی فوج نے اسٹیبلشمن نے بھی ٹھوک دیا ہے کہ وہ گولی نہیں چلائیں گے اب نریندر مودی کے خلاف اس کے خلافہ کوئی راستہ نہیں رہا کہ وہ کسانوں کو مزدوروں کو اور عام شہری کو ان کے حقات دے ایسی پالیسییں نہ بنائیں جس سے سرمایت داروں کی کرونا کے بعد تباہی کے باوجود پینتیس پرسنٹ انکم بھڑ جائے اور عام غریب آدمی ہندو کی بھارتی شہری کی چوراسی فضاقت بگربت سے نیچے چلے جائے تمام حالات میں نے آپ نے رکھے کارپٹ سیکٹر کا کلچر جو مودی متعرف کرانا چاہ رہا تھا بھارتی لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انسان دشمنی ہیں وہ اس کو نہیں مانتے ناظرین اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئے تو عارف حمید بھٹی کا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کرنے جیسے ہی نئی ویڈیو ہے آپ تک پہنچ سکے اپنے اردگرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں یاد رکھیں کہ جب عام شہری اپنی حقوق کے لیے باہر نکلتا ہے تو بڑے بڑے طاقتوار حکمران زمین بودھ ہو جاتے ہیں مجھے مودی کا فیوچر زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہا ناظرین اپنا اور اپنے اہلہ خانہ کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات